ساہز سروکار ساہز سروکار آپ کو بتا دیں کہ آج تیسرے کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کا محاکم دو سو کھلوش شردالوں سے چار ہزار سے حدیق خلال اکیس کھیلو میں انیس سو پتکوں کے لئے جو رسمائش کرنے والے ہیں اس خبر پر سماتا تھا ہمارے ساتھ ویویک موجود ہے ویویک آج تیسرے کھیلو میں یونیورسٹی گیمز بڑے پیمانے پر آج تیاریاں شروع ہو چکی ہیں بڑی سنکھیا میں وہاں کھلالی بھی موجود ہے اور دشکوں میں بھی کافی اصحاد دیکھنے کو مل رہے گا پیم موڈی آج اس کا وشولی ادھگھاٹن بھی کرنے والے ہیں کیا کچھ وہاں کا محول آپ کو دیکھنے کو ملا ہے اور کتنا اصحاد وہاں لوگوں میں دیکھنے کو ملا ہے سنو دیکھیں مانا جی یہ میں باتا دوں کہ اتر پردیس میں تیسری بار یہ کھیلو انڈیا انویسٹری گیمز اس کا ایوزن ہو رہا ہے اور کھلو کے محکم کی شروع جو ہے آج 25 مئی سے شروع ہو چکی ہے 25 مئی سے 3 جن تک یہ یہ ایوزن چلے گا یہ ایوزن چلے گا جس کی شروعہ رازدانی لکناؤں سے ہوگی اور سماؤپن سمارو اس کا بنارس میں کیا جائے گا وارڈازی میں کیا جائے گا آج پردام منتری نیند موڈی ورچولی مادیم سے اس کا ادھگھاٹن کریں گے اور سام ساتھ بجے مکہ منتری یوگی آدیتنات اور کیندری منتری آمنا اٹھاکور بی بی ڈی ایوزن چلے میں اس آئیوزن کے ادھگھاٹن کے سمیں اوپسٹیت رہیں گے اور اس کے علاوہ خیل داج منتری گریش چند یادو نونیس اگر اور خیل نیدے سک تمام جو پدہ دیکاری ہیں اس ایوزن چلے جو سامی شروع ہونے والا آئیس میں سامیل ہوں گے اگر ہم بات کریں تو کل دو سو آٹھ ڈیسٹیز کے سہتالیس سو ادھی ایتلیٹ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد تمام جگہوں پہ 15 ایوزن چار سہروں میں ڈیسائیڈ کیا گیا ہے جہاں پہ یہ کھیلوں کا آئیوزن ہوگا 21 ایس پرداؤں میں کھیلوں کو آئیوزن بکیا جا رہا ہے چار سہر یکتہ پردیش کے جبکہ ایک آئیوزن نائی دلی نائی دلی ہونے والا یعنی کل پانچ سہروں میں ڈیوینٹ ہونے ہیں 15 ایوزن بکایدہ جو ہے ڈیسائیڈ کیا گیا اگر بات کی جائے تیاریوں کی تو تمام سپورٹین شٹاف لگے ہوئے ہیں کسی کی سعودہ کی وہاں پہ بیوستہ کی گئی ہے سرچھا کرمیوں کی بیوستہ کی گئی ہے اور ہر بھرسک جو بیوستہ ہے کھلاریوں کے لیے اکھلیٹس کے لیے کوچین شٹاف کے لیے وہ سرکار کے دوارا مہیا کرائی جا رہی ہے تیسری بار یہ آجن انتہ پردیس میں ہو رہا ہے کافی بڑے پیمانے پر یہ آجن ہو رہا ہے اور جو بیشتہ پیدیالہ جو ایتھلیٹس ہیں ان کے لیے ایک اچھا پلیٹفارم ہے وہ یہاں پر اچھا پدرسن کریں گے اس کے بعد پردیس دستری پرتیوگتائیں ہوں گی وہاں اچھا پدرسن کریں گے اس کے بعد راشتیہ طرف پر اچھا پدرسن کریں گے وہاں پہ کتنی بھویتہ آپ کو دیکھنے کو مل لیا اور کیا تیاریاں اندر آپ کو اب تک آپ نے جو ہے دیکھیں ہیں وہاں پر تیاریاں جو ہے پوری طریقے سے وہاں پہ ہو چکی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے سپورٹی سٹاف لگا ہوا ہے پندرسو سریادہ سپورٹی سٹاف ان سب کے لیے لگائے گئے ہیں تمام سویدھاؤں کی بیوستہ کی گئی ہے کہ اگر اس کھیل میں کسی کو درگٹنا ہوتی ہے چوٹ آتی ہے اس کے لیے چکیسٹی بیوستہ کی سویدھائی کی گئی ہے بات کی جائے تو سرچہ کربیوں کو بھی جگہ جگہ پر تیناتی کی گئی ہے اور بقائدہ ایک پکتہ جو تیاریوں کے ساتھ جو ہے ساسن نے اس کا جو ہے وہ بہتی طریقے سے پکتہ تیاریاں بھی کیے میں آپ کو بتا دوں کہ لکھناؤس کی شروعات ہوگی اس کے بعد گوتم بودھ نگر وارانہ سی اور گورپور میں یہ آئیوجن ہو رہے ہیں یعنی اکتہ پردیس کے چاہ پرمک سہر جو ہے اس آئیوجن میں سامیلہ 47 سوشیدک ایتھلیٹس بھاگ لے رہے ہیں 208-204 سارے ایتھلیٹس ہیں اور رازانی لکھناؤ سے اس کا آگار ہو چکا ہے پردامانتری لگپک سارے ساتھ بجے ورچولی مادم سے اس کا inauguration کریں گے ہم آپ کو بتا دے اگر سیڈیول کی بات کی جائے تو پہلے دن ٹیبل ٹینیس و بینڈ میٹن کے کارکم رہیں گے اس کے علاوہ الگ الگ سپورٹس ایوینٹ کے الگ الگ دینوں میں یہ کارکم تیار کیے گئے ہیں جو پچیس تاریس سے لے کر تین جون تک یہ کارکم چلیں گے اور تین جون کو آئیٹی بامبے کے پرانگان میں جو ہے یہ ساماپن سامار ہو ہوگا اور اسی بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جو ساماپن سامار ہو ہوگا اس میں پردامانتری دردو مودی جو ہے اپنے سانسدی چھتر میں آ سکتے ہیں اس کے ساماپن سامار ہو کے لیے میں آپ کو بتایا کہ 475 ایسلیٹس نے حصہ لیا ہے 941 سپورٹ سٹاپ ہے 1500 والنٹیر اعلق سے اپنی سوای دے رہے ہیں 208 ایوٹسٹی جیس میں سامیل ہیں 21 کھلو کے ایوینٹ آئیو جیس ہوں گے چار سہروں یو پیگ ہوں گے ایک رازانی دلی میں ایوینٹ آئیو جیس ہوگا اور پانچ سہروں کے پانچ سہروں کے یہ ایوینٹ کرائے جائیں گے اس کے آگے ناؤں بات کی جائے تو ناؤنی سیگل جو ایسی ایسی سپورٹس ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسے آئے اوزنوں سے پردیش میں کھیل کے پردیش لوگ پیرتا بڑھے گی کھیل کے پردیش جاگریتا جاگوکتا بڑھے گی اور کھیل کے سانسکرتی کو بڑھا ملے گا ارطا پردیش سے بہت اچھے اچھے کھلاڑی جو ہے وہ اچھے بڑھے گی اور دیش کا پرچم بھی لہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا ہے کہ اس طریقے سے بھارت لگتار اگر ویسٹ چپنسٹر کی بات کی جائے ایسلٹس میں یا اولمپک کی بات کی جائے تو دیرے دیرے اپنا دعویٰ مجبوط کر رہا ہے اور اچھی بڑھت جو ہے وہ پتک تعلقہ میں حاصل بھی کر رہا ہے سرکار بقاعدہ ایسے ویڈز کرا کے کھلاڑیوں کو پروسطہن بھی بنا رہی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کی جو جلے بار کمیٹی بنائے گئی ہے جلے ایسٹر پہ بھی اس پرکار کے ایوینٹس ہو رہے ہیں لگبک دو مہینے پہلے اندرگاندی پتیشتھار میں ایسے ایوینٹ جو ہوئے تھے سمکھے منتری ہوگی آدیتہ سمبینیت ہوئے تھے کھلاڑیوں کا اوستا وردن کیا تھا ان کو سممارنگ بھی کیا تھا تو اس پرکار کے آئیزن سے جو پرتبھائیں ہیں جو مشہویدیالہ ایسٹر کی ہیں وہ نکل کے سامنے آتی ہیں وہ پرتبھائیں پردیش ایسٹر پر اپنا نام کرتی ہیں پردیش کا نام کریں گی راشتی ایسٹر تک تر جائیں گی اور اپنا کریئر کھیل کے چھتر میں یہ پرتبھائی بڑھائیں گے بیوے کتنا اوستا آپ کو کھلاڑیوں دیکھنے کے ملا اور انہوں نے اس پر کیا کہا بھی تک کھلاڑیوں میں جاتا ہے یہ کہنے والی بات ہے کہ جیس پرکار سے یہ ایوینٹس آئیزیت ہو رہے ہیں پرتبھائی میں تیسری بار یہ ایوینٹ لگتار آئیزیت ہو رہا ہے تو جب کسی کا موقع ملتا ہے کسی کو پلیٹ فارم ملتا ہے اور اس کے اندر جنون اور ججبہ ہوتا ہے تو وہ اوستایت ہونا اس کا بنتا ہے تمام ایسے کھلاڑی ہیں جو بہت دیوستایت دیکھ رہے تھے اور اچھے پدرسن کو لے کر آتور بھی دیکھ رہے کیونکہ ان کھلاڑیوں کو پتا ہے کہ اگر یہاں اچھا پدرسن کر دیا یہاں اگر لوگوں کی نظر میں آگ ہے تو آگے کی جو راستے ہیں وہ آسان ہوتے چلے جائیں گے اتنے بڑے پلیٹ فارم ملنے کے بعد سے سب ہی کھلاڑیوں نے اپنے تیاریوں پی باتچیت کی اور پکتہ تیاریوں کے ساتھ وہ کھلاڑی آئے ہوئے ہیں تمام جگہوں سے دو سو آٹھ بھی دیالا ہے پردیش کے کونے کونے سے جلے جلے سے یہاں سیتالیس سو پانچ پرتباگی پہنچے ہوئے ہیں اور سب ہی اچھے پدرسن کو لے کر آتور دیکھ رہے ہیں بیویگ دو سو آٹھ بھی دیالوں سے ایک بڑی سنکھیا میں یوہ یہاں پر پہنچے ہیں کھلاڑی یہاں پر پہنچے ہیں پورے لکھنوں میں اس میں شامل ہونے کا ان کھیلوں کو دیکھنے کے لیے جنتا بھی کافی اُس ساہید نظر آ رہی ہوگی بات کریں لکھنوں کی ساہ سجا کی تو لکھنوں کتنا سجا نظر آ رہا ہے اور کتنا آپ کو وہاں کی جنتا میں اس کو اُس ساہ دیکھنے کو ملنا ہے دیکھیں اگر بات کی جائے تو جہاں جہاں وینیو ریسائٹ کیے گئے ہیں اس آئیوزن کے وہاں وہاں کافی کچھ سجاور دیکھنوں کو ملی ہوئی ہے جس پر کار سے دیکھا جائے تو بقیدہ بورڈ لگا ہوا ہے کھلو انڈیا گیمز کے بورڈ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ سرچھا کرمی تینات ہے تمام گاریاں وہاں پہ تینات کی گئی ہیں اور سمچود بیہوستہ بھی کی گئی ہے کہ اگر اس کھلاری کو اپنے ایویٹ کے بعد کہیں لکھنوں میں گھومنے جانا ہے تو اس کی بھی بیہوستہ کی گئی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ پندر سو وولنٹیر الگ سے اپنی سواہی دے رہے ہیں کھلاریوں کے ناستہ کھانے پینے لنچ کی بات کرے ڈینر کی بات کرے ان سب کی بیہوستہیں جو ہے وہ بڑھیاں طریقے سے وہ مہیا کرائی گئی ہیں جب ہم نے BBT اپنیمنٹرین اکیڈیمی میں جا کر یہ ستھیتیاں دیکھی تم نے پایا کہ تمام بیہوستہیں جو ہے کھلاریوں کو لے کر سمچود طریقے سے وہاں پہ BBT اکیڈیمی میں کی گئی ہیں تمام جو وینیو ہے اس کے علاوہ گر بات کی جائے کل پندرہ وینیو ہے پانچ سروں میں آئیوزن ہے اور ہر جگہ پہ سمچود بیوستہ کھلاریوں کے لیے کی گئی ہے اوستہ پردیش سرکار کے دوارہ جی پیوک اس خبر پہ بہت پور جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے وال مکشم منتری یوگی عدیتنات نے دھارمی کے سطلوں پر پھر نئے لاؤڈ سپیکر لگائے جانے اور ان کی مانک سے ادھیک دھونی کو گمیٹتا سے لیا ہے یوگی نے ورش عدکاریوں سے کہا کہ ابھیان چلا کر دھارمی کے سطلوں پر لگے لاؤڈ سپیکروں کی دھونی پہلے کی طرح مانک کے انروب نینتیت کرائی جائے سیہم یوگی نے کہا کہ دھارمی کے سطلوں پر شردہ اور بھکتی کی ضرورت ہے ساتھی وہ یہ بھی بولے کہ آدیش کی اویلہ کرنے والوں پر ایک سطل کاروائی کی جائے آپ کو بتا دیں سے پہلے بھی سیہم یوگی نے لاؤڈ سپیکروں کو لے کے آدیش جاری کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بھائی لاؤڈ سپیکروں کی بند کرا جائے یا پھر ان کی مانک جو ان کو تیئے کیے گئے اس مانک کے انروب بھی ان کو بجائے جائے لیکن اس کی آویلہ ہوتی نظر آئی اور اگر پھر سے سیہم یوگی نے اس کا سنگیان لیا ہے اور انہوں نے آدیشت کیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے لاؤڈ سپیکروں کی جو مانک چھمتا ہے کہ اس سے آدھا نہ بجائے جائے اس طریقے پر اس کو کیا جائے اور جو اس کی بات نہیں مانت ان کے خلاف کاروائی دی جائے تاکہ اس سے عام جنتہ کو دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو بتا دیں کہ سیہم یوگی نے آدیشت پاریت کیا ہے جس میں لاؤڈ سپیکروں کی مانک سے زیادہ بجانے پر انہوں نے سکت ندر جادی کیا ہے کہ اب یہ بجائے جائیں نہ بجائے جائیں آپ کو بتا دیں دھانے ایک سطولوں پر پھر نائی لاؤڈ سپیکر لگائے جاننے اور ان کی مانک سے ادھیک دھونی کو گمبیتا سے لیتے ہوئے سیہم یوگی نے آدیش پاریت کیا ہے جس میں آدیشوں کیا ونہ کرنے والے پر ساتھ کروائی کی بات کری جا رہی ہے اس قبر پر سنواتا تھا سوہانی ہمارے ساتھ جوٹ چکی ہے سوہانی ایک بار پھر سے مانک سے ادھیک دھونی کو گمبیتا سے لیتے ہوئے سیہم یوگی نے آدیش جاری کیا ہے کہ اس کو تتکال روپ سے بند کرا جائے یا تو مانک سے ادھیک دھونی نہ ہو یا تو جو نہ اویل نہ کریں ان کے خلاف کاروائی کری جائے کیا کہیں گے آپ اس پر جی جی مہیں سب کو بتا دیں جو لاؤڈ سپیکر کا جو بیباد ہوا تھا وہ سب سے پہلے مہاراست سے شروع ہوا تھا جب ادھو ٹھاکرے کا جب سرکار تھی تو راج ٹھاکرے کا صاحب طور پر کہنا تھا کہ جب لاؤڈ سپیکر پر آجان سنائی دے گا تو ہم بھی لاؤڈ سپیکر پر ہنمان چالیسہ سنائیں گے اور اسی کے لئے جو بیباد ہے وہ بڑھتا ہی گیا تھا یہاں تک سیاسی مدتے بھی یہ بن گیا تھا وہ بیباد بڑھتے بڑھتے اب بتا دیں کہ اتر پردیس میں آ گیا تھا اور یہ بیباد جو ہے اتر پردیس میں ایک سیاسی گھمسان کی طرح ہونے لگا تھا یا ہندو مشلیم ہونے لگا تھا اس پہ لاغاتار بیباد بڑھتا ہی جا رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے صوبے کے مکمانتری یوگی آدیت ناتے اس پہ کڑی کاروائی کی اور ساتھ ہی بیٹھ کے کر کے اسے فیصلے بھی لیے ان کا صاحب طور پر کہنا تھا کہ جتنے بھی مسجد اور مندرے ہیں وہاں سے پورے طرح سے لاغاتار بیسکر کو ہٹا دیا جائے بینا کسی بھید بھاو کے اور یہ انہوں نے پورے طرح سے اپنے آدیش دیئے تھے تو اس ٹائم تو جتنے بھی مندر اور مسجدوں پر جو لاغاتار بیسکر تھے اس پر بتا دے دو سو سے ادھیک لاغاتار بیسکروں کو ہٹایا گیا تھا لیکن جب یہ جو معاملہ تھا یہ بیباد جو جب سانت ہو گیا تو کہیں نہ کہیں اب پھر سے سبھی راجیوں نوزل اور جتنے بھی چھترے ہیں پھر سے وہ لاغاتار بیسکر کو دیکھا جا رہا ہے وہی اپکے بتا دے کہ جو معاملہ ہوا ہے پھر سے یوگی آدیت ناتیس پہ کروائی کر رہے ہیں بیٹھے گے کر ان کا سابط طرح پہ کہنا ہے کہ جب ہم نکاح چنان میں سترہ نگر نگو میں گیا تھے اس خود دورہ کیا تھا تو انہوں نے سابط طرح پہ دیکھا تھا کہ مندر اور مسجدوں پہ پوری لاغاتار بیسکر لگایا گیا ہے اور تیزاوات میں ہر روز سبر آجان اور جو حنوان جنسہ ہے سنائی دی رہا تو انہوں نے سابط طرح پہ یہ دیکھا اور پھر سے انہوں نے آ کر اپنے بیٹھے کے کی اور بتا دے آپ کو کہ سب ہی جلہ ادھیکاریوں کے ساتھ جتنے بھی جو پولیس ہے سمکشہ ان کے ساتھ انہوں نے خاص طرح پہ بیٹھ کے کیے اور ان کا سابط یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے آدیس دیا تھا اسے اور لہران ہو رہا ہے اور ان کا کہنا ہے سابط طرح پہ کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو پوری طرح سے بین کی جائے تو اس پہ ہم کڑی کروائی کریں گے اور اسے پوری طرح سے جو یوگی آدیتنات ہے انہوں نے بیٹھ کے کی اور اپنا دیشا نردیس بھی دیا انہوں نے کہنا ہے کہ آپ ہر جلہ میں جا کر اسے دیکھیں کہاں پہ لہران ہو رہا ہے اور ان لہران ہو رہا ہے اور ان لہران ہو رہا ہے تم سکت اس پہ کاروائی کریں گے جی ملیش اسے پہلے بھی سوانی جیسا کہ آپ نے جنکاری دی کہ اس سے پہلے بیواد ہو چکا ہے دونوں پکشوں کی طرف سے اس پہ بیان بھی جاری ہوئے ہیں کہ کافی بڑا بیواد بھی کھڑا ہوئا تھا اس کے بعد پھر سی ایم یوگی نے اس کا سنگیان لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ لاؤڈ سپیکروں کو تھٹایا جائے یا تو مانک سے ادھک گتے ہیں اس کی آواز میں اسے نہ بجا جائے ہاں اسے دکھتے بھی دکھتے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو کہاں تک لگتا ہے کہ لاؤڈ سپیکروں کروں کا ہٹنا ضروری ہے کیونکہ اسے پڑھنے والی بچوں پر اور آس پاس کے جو جنتا ہے ان کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جی میں سب کو بطا دے کہ یوگی آدھتنات ہمیشہ جو پردیس کے جتنے بھی چیزیں سے ہم جنتا کو پریشانی ہوتے ہیں ہمیشہ بیٹھ کے کرتے ہیں اور کروائی بھی کرتے ہیں اسے جل سے جل اس پہ فیصلہ بھی دکھاتے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ دھونی پردوسر جو ہے وہ بڑھتا ہی جارہا اسے لے کر یوگی آدھتنات نے سخت کروائی کیا اور لڑو سکر کو ہٹانے کا نیردیس بھی دیا ساتھ میں انہوں نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ جو دھارمیک کاری ہوتا ہے یا بیبا ہوتا ہے اس میں بھی جو ڈیزے اور لڑو سکر لگایا جاتا ہے اس کو بھی ایک سمیہ سیما جو نیردھاریت کی ان کا کہنا ہے کہ 11 بجے کے بعد اسے بند کر دیا جائے اور اس پہ ادھیکاریوں کو پوری طرح سے نیردیس بھی دیئے ہیں کہ آپ جلے سے اس پہ پرٹرولنگ کریں اور ساتھ پر دیکھیں کہ کہاں یہ چیزوں کے اہلے نا ہو رہا اس پہ آپ کروائی کریں تو اس طرح سے یوگی آدیتنا جو ہر چیزوں پہ کروائی کرتے کیونکہ جو دھانی پردوسر کہیں نہ کہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا جو آم جن جیون ہے ان کے جو رات کے سمیر سونے کا ہوتا ہے اسے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پردتا ہے اور یوگی آدیتنا یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جو آم جن جیون نے اسے پرہابی تو اور ان کے جو سواس پہ اسے پرہابی تو تو جو یوگی آدیتنا تو اسے دھانی پردوسر ہی نہیں وہ جو چھیتر کے یا پردیس کے جو بھی ان کا چیزیں دیکھتے ہیں بیروضواری چیزیں دیکھتے ہیں اس پہ کاروائی کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر ہمارا پردیس صحیح سے رہے گا تو آگے بھی جو دیس کا جو بکاس ہے وہ بھی صحیح طرح سے ہوگا اور اس لیے وہ ہر چیزوں پہ اپنے بیٹھ کے کرتے ہیں اور اس پہ خود جا کے نرکھر کرتے ہیں اور اس پہ فیصلہ لیتے ہیں جی ملیس جی سوانی اس قبر پہ جانکائی دینے کے لیے بہت بہت دھنیواز آپ کا اتر پردیس کانگریس کمیٹی دورہ جاتی جنگڑنا کو لے کا جاتی جنگڑنا کراو او بی سی آرکشنر بڑھاؤ سمیلن کا اوجن کیا گیا پورف کیندری منتری ایوام سورگی چندرجی تیاردو کی پونیتیتی کے افسر پر اس کارکرم کا اوجن ہوا ہے اس کارکرم میں پورے پردیس سے او بی سی سماج کے نیتہ اور پتاتکاری شامل ہوئے آپ کو بتا دیں گی کانگریس اور سپا اتر پردیس جاتی جنگڑنا کو لے کر کافی اتصاہیت نظر آ رہی ہے اس کا بار بار کہنا ہے کہ جاتی جنگڑنا کراو او بی سی آرکشنر بڑھاؤ اس کو لے کر بھی ایک بار پھر سے سمیلن کا اوجین کیا جا رہا ہے اس کارکرم پر سمواتاتا ویبانشو ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ویبانشو جاتی جنگڑنا کو لے کر پھر ور ویواد کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے جس میں سماجوادی پارٹی اور کانگریس سمواتاتا بھی جاتی جنگڑنا کے موچے پر کئی نا کئی اپتینات ہوتے ہوئے نجر آ رہی ہے آپ کو بتایا کہ ایک نعرہ دیا گیا تھا کہ جس کی جتنی بھاگیداری اتنی اس کی حصے داری اسے مددے کے ساتھ کانگریس پارٹی اب جاتی جنگڑنا کے مددے کو پمکتا سے پردیس کے اندر میں اٹھاتے ہوئے نجر آئے گی اس کو لے کر آج اتر پردیس کانگریس کمیٹی کے اندر میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے جس میں پردیس بھر سے کانگریس کے تمام پدادکاری اور نیتا موجود رہے ہیں آپ کو بتایا کہ سنگٹن سچو انیلی آدو کی اگوائی میں پردیس بھر سے آئے تمام نیتاؤں نے کئی نہ کئی پردیس کے اندر میں جاتی جنگڑنا کرانے کی مانگ کو پرچرچہ کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پردیس کے اندر میں اگر جاتی جنگڑنا پہ سرکار اپنی حامی نہیں بھرتی ہے تو سرک سے لے کر اور سنشت تک ہم سنگھرز کرتے ہوئے نظر آئیں گے ساتھی آپ کو بتا دے کہ پردیس کے اندر میں کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ویدھان سبح کے چناؤ ہوئے ویدھان سبح چناؤ کے دوران سمجھوادی پارٹی کے تتکالی نکٹ بندن سبح سبح کی طرف سے لگتار جاتی جنگڑنا کی لے کر بات کہی جا رہی تھی جس کے بعد آپ کو بتایا کہ ویدھان سبح چناؤ سمپن ہوئے اس کے ٹھیک بعد اس مدے کو سمجھوادی پارٹی پرمکتہ سے اٹھاتے ہوئے نظر آئی ہے اسی مدے پر فائم ٹی وی ٹیم نے سوامی پرساد موریہ سے خاص باتشت کی ہے جس میں سوامی پرساد موریہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پردیس کے اندر میں جاتی جنگڑنا کی مانگ کو کانگریس پارٹی اگر اٹھا رہی ہے تو ان کا ہم سواگت کرتے ہیں اور دیر سے ہی اگر انہیں اس بات پر کہیں نہ کہیں سمجھوادی پارٹی مدے پر پرمکتہ سے اٹھا رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں ساتھی آپ کو بتا دے کہ ان کی طرف سوامی پرساد موریہ نے صاف کہا کہ دوہجاب چوبیس کے لوگ سوہ چناؤں میں کہیں نہ کہیں یہ مددہ پرمک سیاسی مددہ ہوگا ساتھی آپ کو بتا دے کہ جہاں ایک طرف جاتی جنگڑنا کو لے کر جے میں بھی آپ سے جانا چاہ رہا تھے کہ دوہجاب چوبیس کے جو میٹنگیں کری ہیں اسے بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے سمیے میں چوبیس کی لوگ سوہ الیکشن میں یہ کئی گڑ بندن کی ستیان تو نہیں بناتے نظر آ رہے ہیں کیا کہیں آپ کیونکہ بھی پرکشی دل کہیں نہ کئی مددہ تلاش کر رہے ہیں اور ہر مددے کو وہ بھنانے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں جے بلکل منیز یہ اب بات کی جائے تو اب وہ کہیں نہ کہیں اتف دیس میں سماجوادی پارٹی ہو یا بات کریں سہل دے ہو سماج پارٹی ہو اور اب اسی قریبے کانگریس پارٹی بھی کہیں نہ کہیں جاتی جنگرنہ کے مددوں پر ایک سوہ میں بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس مددے پر کیا تمام بپرکشی دل ایک ہو کر ایک سوہ میں بولتے ہیں یا نہیں وہ آنے والا سمجھ بتائے گا مگر نسی طور سے دوہجاب انیس کے باف کریے گا دوہجاب بائیس کے لوگصفہ چناؤں میں یہ مددہ کہیں نہ کہیں سب سے پرمکتا کے ساتھ اٹھاتے ہوئے تمام بپرکشی دل نجر آئیں گے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ پردیس کے اندر میں سوامی پرساد موریا نے آروپ لگایا ہے کہ پردیس کے اندر میں دس سالوں پر جاتی جنگرنہ ہونی چاہیے جس سے کئی نہ کئی کس سماج کے لوگوں کی سنکھیا کتنی ہے اس بات پر اسپشتہ آ سکے اور انہوں نے آروپ لگایا کہ بی جی پی سرکار کئی نہ کئی جاتی جنگرنہ سے پیچھے ہٹتے ہوئے آ رہی ہے اور ان کا یہ بھی آروپ ہے کہ پردیس کے اندر میں لوگصفہ چناؤں ہو دوہجاب انیس کا یا دوہجاب چودہ کا لوگصفہ چناؤں ہو یا دوہجاب سترہ کا ویدھان سبا چناؤں ہو یا پنچائے چناؤں ہو دوہجاب اٹھارہ کا یا حالی میں سمپن ہوئے نگری نکائے چناؤں ہے جس میں ان کا آروپ ہے کہ تمام او بی سی اور ایسی سماج کے لوگ بی جی پی کے ساتھ انہیں سمرتھن دے رہے ہیں مگر ان کے پرمک مددے جاتی جنگرنہ کو کہیں نہ کہیں اس پر ان کے بھاجپا کے نیتا بولتے ہوئے کتراتے ہیں تو اب اگر بات کی جاتو تف دیس کی واجنیتی میں جاتی جنگرنہ کا مددہ سب سے پرمکتہ سے اٹھتا ہوا نظم آ رہا ہے جے بیبانشو جاتی جنگرنہ کراو او بی سی ارکشنل بڑھاو اس کو لے کر سبھی بیبکشی پارٹیاں ایجوٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہیں اس کے مادیم سے دوہت چوبیس کی لوگ سوہ چناؤں میں اور کتنا ان کو لگتا ہے کہ آج او بی سی جو ورگ ہے وہ ان کو ساتھ دیتا نظر آئے گا یہ کہاں تک آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو اس کا سمرتن مل سکتا ہے اس نیڑنے کو لے کر یا اس راجنیتک داؤن پیچ کو لے کر تو کیا جب چناؤ آتے تب ہی لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں منیزی اگر بات کی جائے تو جے منیزی اگر بات کی جائے تو تمام بپکسی دل اب ایک سوہ میں جاتی جنگرنہ کی بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں صاف طور سے اگر دیکھا جے تو تمام دوہجر چودہ سے جو چناؤ بی جے پی جیتی ہے اس میں او بی سی سماج اور ایسی سماج کا ایک بڑا یوگدان رہا ہے اسی قرم میں کئی نہ کئی اس مدو سے بھارتی جنگرنہ پارٹی کے کور ووٹرز پر سیدھ ماری کی تیاری میں بپکس ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جاتی جنگرنہ اور ساتھی ساتھ تمام مدو کو لے کر جہاں ایک سوم میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر منچ الگ الگ ہیں کیا یہ منچ ایک ہوگا اور کتنے پرمکتا کے ساتھ جاتی جنگرنہ کے مدو کو پٹل پر رکھتے ہیں بپکس کے تمام دل وہ آنے والا سمجھ بتائے گا مگر نشتی طور سے او بی سی اور ایسی سماج کے ووٹ بینک سے کہی نہ کہیں بی جے پی کو جو تیہ کے جیت کا ایک مہا بھیان ہے اس کو روکنے کی تیاری میں بپکسی دل ہے مگر اس میں کہیں نہ کہیں سفلتا تر ہوگی جب ایک بینر تلے تمام بپکسی دل بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے ساتھی آپ کو بتا دے کہ بیہار کے اندر میں بھی جاتی جنگرنہ کا مدو اٹھا جاتی جنگرنہ کی پکویاں شروع ہوئی جاتیوں کو کوٹ دیا گیا مگر اس معاملے پر ایک یاچکہ کے بعد اب سپریم کوٹ نے بیہار میں جاتی جنگرنہ پر روک لگا دی ہے تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اتف دیس میں کیا جاتی جنگرنہ ہوتی ہے یا نہیں وہ آنے والا سمجھ بتائے گا مگر بپکسی دل تمام بپکسی دل اب ایک ہو کر الگ الگ منچوں سے جاتی جنگرنہ پر راجنیتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جے فیلال ویفاکشیوں کو ایک نیا مدہ ملتا نظر آ رہا ہے جسے وہ بنانے کی پوری کوشش کریں گے اب ایبانشو اس خبر پر جنگنے کے لئے جانکائی دینے کے لئے آپ کو بہت بہت ننیواد آیوش کالجو میں فرضی ایڈمیشن معاملے میں اب سی بی آئی جانچ کرے گی سی بی آئی کو ہائی کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ اس پورے معاملے کو کڑا رکھ اکتیار کرتے ہوئے چانچ کی جائے اور پروہاوی دھنگ سے اس کی چانچ کی جائے بتا دیں گی پانچ پانچ میں لاکھ روپے میں بیچی گئی آوریش کالجو کے سیٹیں اور پورے پرکڑ میں پور منطری دھرم سنگھ سینی اور ان کے تتکالین اپر مک سچیف کی بھوئیم کا سندگ ملتی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں گی سی بی آئی کرے گی معاملے کی جانچ اس کو لے کر پانچ پانچ لاکھ روپے میں بیچی گئی ہے آوریش کالجو کی سیٹیں اس کو لے کے بڑا ویواد کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے جس میں پور منطری دھرم سنگھ سینی کا نام سامنے ہے اس خبر پر سماد آتا ساگر ہم ایسا جھوٹ چکے ہیں ساگر دھرم سنگھ سینی اور تتکالین اپر مک سچیف کی بھوئیم کا سندگ ملتی نظر آ رہی ہے سیٹوں کو لے کر کیا جانکاری اس کو لے کر ہے آپ کے پاس ابھی جی دیکھیں منیش بلکل آپ کو بتا دوں کہ یہ بات جو ہے نیٹ جو نیٹ اگزام ہے دوزار اکیس کا یہ اس کی گھٹنا ہے تقریباً ساڑھے ساٹھ ہزار سے اوپر کی زیادہ جو ہے اس کا اولوجیوں میں یہ داخلے کی بات ہوئی تھا اس کے بعد جو ہے آٹھ سو بیانوے جو چھاتر ہیں تقریباً جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ پائے گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے پیسے لے کر یا پیسے دے کر اپنی سیٹے خرید کہیں نہ کہیں فانس سے چھ لاکھ روپے میں سیٹے بیچی گئے تھے اور تقریباً آر سے دس چھاتر ایسے تھے جنہوں نے کبھی میٹ کا پیپر ان دیا اس کے باوجود جن کا داخلہ وہاں پر ہو گیا تو کہیں نہ کہیں بہت بڑی بات ہے اور یوگی سرکار جو پہلی بار آئی تھی دوزار سترہ میں تو اس میں دھرم سنگھ سینی جو ہے ارش منترالے میں ان کے پاس ارش منترالے تھا اور اس کے ساتھ ان کے جو اپر مکہ سچیت تھے دیوا کر اس کا بھی کہنا کہی یہ سندگ بھومی کا نبھائی جاری کیونکہ اس سے بھی کہنا کہی دیکھیں پہلے یہ معاملہ جو ہے اس کے پاس تھا اس کے بعد اس کے پاس سے کنورٹ کر کے اس کے پاس شفٹ کر کے یہ ہائی پورٹ کا ساف ساف سکت نردیش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے تنی طرح سے سی بی آئی جاج کرے گی اور کہنا کہ سی بی آئی اس کی جانس کرے گی تو کہنا کہ دھرم جگ سینی سے لے کر جو ان کے موکہ سچیت تھے دیوا کر ان کا بھی نام سامنے سنلپت ہو رہا ہے کیونکہ پوستاز ان سے بھی کی جائے گی اور کہنا کہ بہت بڑی گھٹنا مانی جاتی کیونکہ جنہوں نے کبھی پیپر نہیں دیا آپاد جو لوگ تھے ان کا بھی داخلہ ہو گیا آئیوز کالیج میں ہوا اس کی جانس کرے گی مجھے لگتا منیش کی اس گھٹنا کا کلاسہ بہت جز ہو گا کیونکہ کہنا کہ دھرم سین چینی کی بات کی جائے منتری سے سرکار سرکار آئے گی سوالوں کی گھیرے میں سوالوں کی گھیرے میں دیکھنا یہ بھی دلچسل ہوگا کہ منیش یہ جو پوریا گھٹنا کرا ماملہ ہے اس کی بلاسہ کب تک سیدھی آئے کس حد تک پہنچ جہاں ساگر پانچ پانچ لاکھ روپے میں بیچی گئی آئیوز کالیج کی سیٹیں اور نام آرہا ہے دھرم پال سینگ سینی کا اور ان کے جو سچیف رہے ہیں دیوا کا تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی کتنی مشکلیں بڑھتی نظر آرہی ہیں کیونکہ الیکشن قریب ہیں سوال تھا سب سے بڑی بات 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 بہت بڑی 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 بہتر بنی رہے لیکن کہنے کہ cbis کی جراج کرتی تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا خلاسہ ہونے والا کیونکہ آئی کتھرم سینی سینی لے جو نیچلے کرنم چاری ان سب کا نام سامنے آئے گا کہیں ساگر 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 آپ کا بہت بہت دھنواز اس خبر پر جڑنے کے لیے فلال یہ تھی چار بجے کی چار بڑی خبر دیش پیدش کی خبر کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی سچ ساحس سروکر